السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و السلام علی نبی محمد سو ویورز آج میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گی لیکویڈ ڈو کے ساتھ آپ پرفیکٹ پراتھا کیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب ایٹ یاللہ ستارٹ بسم اللہ سو ہاف کپ سب سے پہلے لینا ہے گندم کارٹا اور ہاف کپ لینٹ لور آپ میدب بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہے چوپڈ آنین بہت ہی باریک اور یہ ہے شملہ میرچ اس کو بھی آپ نے بہت ہی باریک چوپ کر لینا ہے یہ سب مسالے بیکنگ پورٹر ہے کٹی لال میرچ ہے زیرہ ہے کالی میرچ ہے دھنیا ہے سوکھا اور نمک ایز آلویز ایسے مسالے آپ اپنی مرضی سے سکپ بھی کر سکتے ہیں کم یہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے باول میں دونہ آنٹا مکس کر لینا ہے آپ چاہیں تو جسٹ ویٹ فلور کا بنایا یا پھر پلین فلور کا دیپنڈس آن یو سب سے پہلے ہوں آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو گرین چیلی کس کر سکتے ہیں سب سپائسی آئٹ کر رہی ہوں اس میں جو بیکنگ پورٹر میں مکس کر رہی ہوں اس کی سافتنس بہت زیادہ آ جائے گی پراتھے کی اور یہ بلکل پینکک کی تکسٹر دے گا آپ چاہیں تو یہ وائٹ بھی کر سکتے ہیں دن اس میں ملک کر رہی ہوں میں اسے اس کا ٹیسٹ اچھا آ جائے گا پھر ہم نے اس کو ہلکا سا مکس کرنا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی پانی پانی آپ اتنا شامل کریں کہ آپ کو مکس کرتے ہوئے اس کا ٹیکچر پتہ چل جائے گا کہ اس میں ون کپ میں آپ ون کپ ہی پانی کا تقریباً ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ اچھی طرح سے دیکھ لیجائے گا کہ آپ مکس کرتے ہوئے پانی آپ کو کتنا ضرورت پڑھا ہے آپ اس کا اکورڈنگ لیس میں ایڈ کرتے جائیں تو میں نے یہاں پر مکس کر کے دیکھ لیا تھا تو کم تھا میں نے اس میں مزید شامل کیا سو میں اس کو مکس کروں کی جب تک کہ مجھے فائن لیکویڈ فارم میں نہیں مل جائے گا یہاں میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتے ہوں میں جب پاکستان آئی تو مجھے بسکلی ویڈ فلور کے پڑھا کھانا اتنا نہیں اچھا لگا کیونکہ عادت نہیں تھی کبھی بھی نہیں کھایا تھا تو پھر میں نے فائن فلور کو اس طرح سے مکس کیا ویڈ فلور کے ساتھ اور یہ لیکویڈ ڈو میں جب پراتھا بنا ہے تو یہ پہنککس کی طرح بنا اور یہ بہت ہی ٹیسٹی لگا سو اٹس ٹی اینڈ ہیلی کیونکہ اس میں ویڈ فلور بھی چلا گیا تو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ فریش کریم اور آلیو آئل آپ چاہیں تو بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں سو آپ نے اس میں اینڈ میں اس میں مکس کر دینا ہے اور یہ اتنا سموت ہو جائے گا آفٹر ایڈنگ ڈس بٹر یا گھی یا کریم اوکے دین میڈیم فلیم پہ آپ نے پہلے ایک پین ہیٹ کر لینا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا پورشن بیٹر کر ڈال دینا ہے اس طرح سے پھیلا دینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکسٹیر کیسا ہے یہ اسی طرح لیکویڈ ہونا چاہیے تاکہ کہ آپ کو اس کو ڈالنے میں آسانی رہے تو میں سپون کی ہلپ سے یہ ایڈیز اس کے کریکٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ ایک چھپاتی فارم میں بنے دین ہم نے اس کو ایک سائٹ سے کھک کر لینا ہے اچھے سے یہ اس طرح سے کھک ہو جائے گا اب ہم نے اس کی سائٹ چینج کر دینی ہے اور یہ دونہ سائٹ سے تقریباً ہاف کھک ہو جائے گا اوکے ماشاءاللہ یہ ایک چھپاتی کی طرح بن گئی ہے دونہ سائٹ سے تقریباً ہاف کھک ہو گئی ہے اب ہم اس کے پر اپلائی کریں گے کچھ بھی بٹر یا پھر آئل گھی جو بھی آپ اس کے پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے آپ اس کے پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے کھک کر دی چیئے انٹلیٹ کیٹس کولڈن ڈراؤن یہ پراتھا بنانے کا آپ کو اتنا مزہ بھی آئے گا اور اس کو کھانے کا تو بہت ہی زیادہ مزائے گا تو یہاں پر میں اس کو پریس کر رہی ہوں تاکہ یہ جو ہے اچھے سے رائز ہو جائے تو بیکنگ پورٹر جو میں اس میں یوز کیا ہے وہ آپشنل ہے آپ چاہیں تو اس کے بھی کر سکتے ہیں کے بغیر بھی آپ کا پراتھا کرسپی بن جائے گا بیکنگ پورٹر سے یہ ہوگا کہ اندر سے پراتھا سوفٹ ہوگا اور باہر سے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے کرسپی بن جائے گا بلکل جیسے پراتھا کرسپی ہوتا ہے بہت ہی ڈیلیشیلس ہے یہ آپ کسی بھی سوس کے ساتھ اس کو سرف کریں آپ اسے بریک فاسٹ میں سرف کریں یا پھر شام کی چائے کے ساتھ سب کو ہی بہت پسند آئے گا یہ اتنا سوفٹ اینڈ کرسپی پراتھا اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے اور میرے چینل کو کرنڈی سبسکرائب کر دیں تینکیو سو مچ فور وچنگ اللہ یحفظ کم فی امان اللہ